انسان کہانی سورہ انسان قرآن مجید میں آیت نمبر ایک انسان پر ایک طویل وقت ایسا گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شئے نہ تھا اس بات کا کیا مطلب ہے اس پر بات کریں گے اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو یہ فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں بنانے والا مقرر کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو خلیفہ مقرر فرما رہے ہیں جو زمین میں فساد اور قتل و غرط گری کرتا ہے کر رہا ہے موجود ہے تو آپ میرے رب نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ایسا کیا میرا رب جانتا تھا جو فرشتے نہیں جانتے تھے اور وہ کیا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے بے شک سارا کل علم اللہ کو ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پر میری آیتوں پر غور کرو تو ہم غور کر کے اس پر ڈسکس کریں گے اور کچھ سائنسی اور کچھ دنیا کے جو علم ہے اور قرآن کے علم اور دین کے علم کے مطابق ہم اس پر بات کریں گے تو انسان کہانی میں میں جو آپ کو ایک سٹرائیکنگ پوائنٹ بتانے والا ہوں وہ یہ ہے جو میں نے جس کا اشارہ بھی کیا وہ یہ کہ انسان اور آدم کیا دو مختلف کنسیپٹ ہیں یا ایک کنسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ کہیں کہیں آدم کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں کہیں انسان کا ذکر کرتا ہے تو ایسا کیوں ہے کبھی آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری آیتوں پر غور کرو اس میں اکل والوں کے لئے علم والوں کے لئے نشانی ہے کہ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان پر ایک ایسا طویل وقت گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی لیکن جب آدم کی بات کرتے ہیں اللہ پاک تو پہلے دن سے وہ قابل ذکر ہے تو یہ انسان اور آدم کے بیچ میں کوئی ڈیفرنس چل رہا ہے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا اس لیے ضروری ہے آج میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں غور کرنا میں اس ٹاپک کو چھیڑ کیوں نہ ہوں یہ جو فیرون سے موسیٰ کی جنگ تھی جو آج امریکہ جیسے جو امریکہ کہلو یا جو بھی سپر پاورز کہلو دنیا میں اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا جنگ ہے یہ جنگ ہے یہ جنگ یہ تھی کہ انسان خود کو خدا خد سمجھ بیٹھتا ہے جب انسان خود کو بڑی چیز سمجھ بیٹھتا ہے خدا سمجھ بیٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ پاک نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے اور یہ بھی میں آج آپ کو انسان کہانی میں بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں اشرف المخلوقات انسان کے لئے کہیں لفظ یوز نہیں اس زوم سے باہر آجائے انسان کے لئے اشرف المخلوقات کہیں ورڈ یہ یوز نہیں ہوا احسن التقوین کا ورڈ یوز ہوا یعنی کہ گریجوالی ایک ایسی چیز کا بننا وقت کے ساتھ ایک ایسی چیز کا بننا جو بہت بہترین اس کی جو اب شیپ ہے وہ بہترین ہو گئی جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی کمپیوٹرز کی حوالے سے ہم بات کریں یا کارز کے حوالے سے بات کریں تو انیس سو ایک کی جو گاڑی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ سائیکل جیسی لگتی ہے وہ گدہ گاڑی جیسی لگتی ہے اور دو ہزار ایک کی جو گاڑی ہے اس کو دیکھ کے بندہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ گاڑی اس گاڑی سے نکلی ہوگی جو انیس سو ایک میں گاڑی تھی اسی کی یہ آگے کی نسل ہے تو انسان بھی اسی طرح سے احسن التقویم اس کو کہتے ہیں کہ گریجولی گریجولی موڈل امپروو ہوتے 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 دو ہزار ایک میں جو گاڑی آئی دو ہزار ایکیس میں جو گاڑی آئی وہ گاڑی احسن التقویم ہے اس گاڑی کے نسبت جو کہ قابل ذکر نہیں تھی انیس سو ایک میں یا انیس سو دو کے اندر وہ قابل ذکر چیز نہیں اگر میں اس کو آج کھڑا کر دوں تو وہ کوئی اس کو مانے کا نہیں اور جب گاڑی وہ بن رہی تھی جب اس پہ کوئی کام کر رہا تھا تو آپ کو پتے اس وقت کے لوگ کیا کہتے تھے جو بندہ گاڑی بنا کر جس نے فرس ٹینٹ پریزنٹ کی تھی تو دنیا میں کوئی شور نہیں مچ گیا تھا لوگ ان پہ ہسے تھے لوگ ان کو کہتے تھے یار کیا فضول کام کر رہے ہو گھوڑا لوگ گھوڑا باندھو یہ میرا گھوڑا گاڑی کو گھوڑا گاڑی کو لے کے بھاگتا ہے تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو ایک پتھر کی مشین سی کوئی لوہے کی دو تین چیزیں جوڑ کے تم نے ٹائروں کے ساتھ لگا کہ تو پتہ نہیں کیا بنا لیا تو قابل ذکر نہیں تھی لوگ ہستے تھے مزاق بڑھاتے تھے یہاں پر میں آپ کو جو اشارہ دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں ایولوشن کا اب کوئی اب ایولوشن کو جو ہے نا ہم نے ایک عجیب کوئی وہ بنا لی ہے کہ جیسے کوئی اوہ اوہ کفر ہو گیا گناہ ہو گیا میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ قرآن مجید میں ایولوشن کی نشانیاں بار بار لکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ ایولوشن ہوئی ہے اور انسان کو ایولوشن کی طرف اشارہ دینے کا مقصد یہ ہے انسان کو بار بار اس کی اوقات یاد دلانا کہ تم تو ایک کیڑے سے بنے ہوئے ہو تم تو ایک جرسیم سے بنے ہوئے ہو تو اس میں بے تہاشا ریفرنسز آئیتیں ہیں میں ایکزیکٹ ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو گوگل سرچ کریں تو آپ کو وہ آئیتیں مل جائیں گی فرزمپل اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اس بات سے فرشتوں کی بات سے کہ میں زمین پہ خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے سے کوئی مخلوق موجود تھی کوئی مخلوق موجود تھی جس کو خلیفہ مقرر کرنے کا سوچا جا رہا تھا مقرر کرنے جا رہا ہوں بنانے نہیں جا رہا ہوں یہ آپ غور کر سکتے ہیں ان آئیتوں پر ان لفظوں پر یہ میرے لفظ نہیں ہے یہ میرے رب کے لفظ ہے مقرر کرنے جا رہا ہوں اور فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو آپ اس کو خلیفہ مقرر کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرتا ہے اب یہاں پر آپ کو تو بڑا سمجھ آتی ہے کہ یہ فرشتے ان کو تو صرف وہ علم ہوتا ہے جو کوئی دیکھتے ہیں ان کو غیب کا علم یا ان کو آگے پیچھے کا علم ہوتا ہے جو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہی ان کو علم ہوتا ہے تو جب فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے اب اس کو بنانے جا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے انسان کو ان کو پتا تھا انسان موجود ہے اور وہ فساد برپا کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے نا فیوچر تو پریڈکٹ نہیں کر سکتے اگر وہ فیوچر پریڈکٹ کر سکتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں آیت میں ترجمے میں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ وہ نا فیوچر کا بتا رہے تھے پرشتے کے فیوچر میں وہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہ انسان زمین پر فساد اور قتل و غارت کرے گا تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے اللہ پاک کو کہ جو فساد کرتا ہے آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں تو بھئی اگر ان کو فرشتوں کو اس بات کا علم تھا فیوچر کا تو یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ فرشتوں کو فیوچر کا علم ہو اگر علم تھا تو جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو یہ کیا بات ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے پریزنٹ پر بات کر رہے تھے جو ان کو نظر آ رہا تھا وہ اس پر بات کر رہے تھے اور اور اللہ پاک جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ جو تم دیکھ رہے ہو جو اس وقت تم دیکھ رہے ہو ایسا نہیں ہے یہ بدل جائے گا اور یہ بہت بہتر ہو جائے گا تو اگر میں اس کی سمری بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ انسان گریجولی ایولوشن سے بن رہا تھا زمین پر اور بڑا ہی جانور اور جنگلی قسم کا ایک بدترین جانور زمین پر پھیڑا تھا اور قرآن مجید میں انسانوں کی جو غیر ہدایتیافتہ احسن التقوین کہا گیا اشرف المخلوقات نہیں کہا گیا بلکہ شر الدوابے کہا گیا بدترین جانور کہا گیا اوقات بتائے گی یہ انسان کی تو واپس آتے ہیں ٹاپک پہ کہ فرشتوں نے جب کہا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ انسان موجود تھا اور وہ ایولوشن سے اس پوائنٹ تک پہنچ چکا تھا کہ جب اللہ نے یہ چاہا کہ زمین پر اب ایک مخلوق اتنی انٹیلیجنٹ ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے نا اب خلیفہ بنا دینا چاہیے اس تک انفرمیشن پہنچانی چاہیے کہ دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے اور خالق کو کیسے پہچاننا ہے اور خالق کے حقوق جو اصول ہیں ان کو کیسے زمین پر امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے لوگوں پہ بھی جانوروں پہ بھی اپنی تہذیبوں میں بھی اور یہ سارا کچھ ہے وہ ہوگا تو یہ ہے پارٹ ون کہ جو فرشتوں نے کہا اور جو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ اس کا پارٹ ون ہے اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کے ساتھ پارٹ ٹو کروں گا میں تو فائنلی یہ اس کا انڈ یہ پارٹ ون کا انڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے وہ یہ تھا اس کی جو انڈسٹینڈنگ بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اللہ پاک کو یہ پتا تھا کہ یہ جو زمین پہ یبا یبا مخلوق اللہ تعالیٰ محافظ کریں مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی مخلوق کہ جو بولنا بھی نہیں جانتی صحیح طرح سے اس کو بیان بھی نہیں کرنا آتا ایک بندر کی طرح بندر کی طرح تو نہیں میں کہوں گا کہ ایسی مخلوق کی جو کہ انسان کی طرح کی تھی اور وہ انسان بننے کے عمل کی طرف جا رہی تھی اللہ کو یہ پتا تھا کہ یہ ایک دن آئے گا جب یہ بیان سیکھ جائے گی بولنا سیکھ جائے گی یہ مخلوق جو ہے نا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر کرے گی اور پوری کائنات میں اللہ اکبر کی آواز گنجے گی پورے زمین پہ اللہ اکبر کی آواز گنجے گی ابھی بھی آپ اگر گلوب پہ زمین پہ اگر آپ سفر کریں جہاز ایک طرف سے اڑائیں اور دوسری طرف جہاز کی جہاز کو اتاریں پوری دنیا کا چکر رہا کے تو آپ زمین پہ نیچے جہاں جہاں سے گزریں گے وہاں پر ازان کا کوئی نہ کوئی وقت ہو رہا ہوگا اور اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہوگی تو ایک وقت تھا کہ زمین پر انسان ایک ایسی مخلوق تھے جو کہ بات بھی نہیں کرنا جانتے تھے اور ایک وقت ایسا اور ایک دوسرے کو مارتے دھارتے تھے قتل و غارت کرتے تھے جنگلی تھے بالکل اور ایک وقت آیا جب ان پہ پیغمبر آنا شروع ہوئے خلیفہ اترنا شروع ہوئے اللہ کے تو وہ اتنے سمجھدار ہو گئے کہ اب اللہ اکبر کی صدا ایک طرف سے شروع ہوتی ہے اور چوبیس گھنٹے ہر وقت دنیا میں اذان ہو رہی ہے اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ تھا جو اللہ جانتا ہے آگے ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور ٹاپکس پر انسان کہانی پر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس طرح کی انفرمیشن میں انٹرسٹ لیتے ہیں تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں اور باقی حقیقت اللہ جانتا ہے سب علم اللہ کو ہے ہم اس کی نشانیوں میں سے یہ دیکھتے ہیں اور ان نشانیوں سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ہمیں دین کی اور اچھی طریقے سے سمجھاتی ہے جب آپ کو ان چیزوں پر علم کی بیسز پر آپ کو یقین آتا ہے تو پھر آپ کو کوئی ورغلا نہیں سکتا میری ان ساری ڈسکشنز کا مطلب ہی ہوتا ہے اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کسی کو غلط ثابت کرنا یا کسی کو پوائنٹ ٹریز کرنا علماء کی اگر انہوں نے اس بات کو نہیں ایکسپلین کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں میں ان کو غلط ثابت کروں میں یہ کہتا ہوں یہ ان کا ٹاپک نہیں ہے انہوں نے اس پر ریسرچ نہیں کی بھی انہوں نے یہ پڑھا نہیں ہوا میں از ای میڈیکل پروفیشنل ان چیزوں کو پڑھا ہوا ہے سائنٹیفکلی جانتا ہوں اللہ کی آیتوں کو جب میں سائنس میں دیکھتا ہوں تو میرا ایمان جو مضبوط ہوتا ہے وہ مجھے کوئی میری گردن پر چھوری رکھ کے بھی نہیں اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ وہ میری گردن پر چھوری رکھ کے بھی میرے سے وہ ایمان نہیں چھین سکتا کیونکہ میرے دماغ میں اس کا پروف ہے میرے دماغ میں اس کا لوجک ہے تو دس از وائی آئی گئے سائنٹیفک ایکسپلینیشن ریلیٹی ٹو قرآن اور میری سائنس ورسیس قرآن کی ویڈیو بھی دیکھئے اگر آپ اس ٹاپک کو سمجھنا چاہتے ہیں جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے لئے نئی ہیں تو آپ اس چیز کو ضرور سمجھنے کے لئے سائنس ورسیس قرآن دیکھیں تو پلیز شیئر کیجئے گا اور لائک کر کے چنل کو سبسکرائب بھی کریں تینکیو اللہ حافظ